بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری اہرِ اقل چینل پر سور سے متعلق بحث چل رہی ہے یہ آپ سنیے پھر میں ارز کرتا ہوں سر آج یہ میں بتائے کہ جو سودھ ہے جس کو ربا کہتے ہیں دیکھیں تو یہ کیا ترمینالجیز ہے اور اس کو بڑے ٹیکنیک کے ساتھ جو بہت سی جگہوں پر حلال بھی کر دیا جاتا ہے اور کہیں پر اس کو آرام رکھا جاتا ہے اس میں ذرا روشنی فرمائیے دیکھیں سودھ مطلب انٹریسٹ پیسوں کے اوپر منافع لینا کسی کو قرض دیتے ہیں منافع لینا کہ کوئی ایک ٹکا کوئی دو ٹکا کوئی پانچ ٹکا کوئی دس ٹکا بھی لیتا ہے منافع لیتا ہے تو اس کو سودھ بولا گیا ہے انٹریس بولا گیا ہے جو بینکنگ سسٹم پورے ورل کا کام کرتا ہے وہ سودھ پہ ہی کرتا ہے پورا نظام جو ہے اسلامی کنٹری کا ہو یا نون اسلامی کنٹری کا ہو وہ بینکنگ سسٹم پہ ہی ہے ریبا کا جو آج کا ٹوپیک ہے وہ انٹریس اور سودھ سے اس کو لینا دینا نہیں جس طرح زینہ کو اگر کوئی چیز ذہن میں چڑھ جاتی ہے سوار ہو جاتی ہے اور حد سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ فہاش ہو جاتی ہے حد سے باہر ہو جاتی ہے اسی طرح ریبا بھی ہے ریبا کیسا ہے کہ ریبا کے جو لغتی معنی ہیں کسی بھی چیز کا پھولنا بابل کریڑ ہو بابل فوم پانی کے اندر بھی بابل ویوز میں کریڑ ہوتے ہیں کسی چیز کا پھولنا پھیلنا پھوگنا زیادہ ہونا اوپر آ جانا جس طرح کے پوکا گولا کو ہم ڈالتے ہیں جس طرح پھیس اوپر آتا ہے نا گلاس میں ڈالتے ہیں تو اوریجنل جو اس کی کونٹیٹی بھی بتا رہتی ہے وہ چھوٹی رہتی ہے مگر پھول کے وہ بڑھ جاتا ہے تو گلاس بھر جاتا ہے ہانا کہ اصلی مال جو رہتا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے مگر وہ بابل سا جاتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو فیزی تو اس کے ویے سے تو ریبا کی جو بنیادی معنی ہے جو ہے کسی چیز کا پڑھنا ہم لوگ کیا ہے معنیوں کو جو نہ محدود کر دیتے ہیں کہ بھائی پیسے کا artificial growth ہونا اس کو ریبا بول دیتے ہیں بیٹھ کے کھانا مگر ریبا کا جو مفہم سمجھنا پڑے گا قرآن کا مفہم کی ریبا ایکچولی کس زمرے میں کس مفہم میں کس کانٹیکس میں استعمال کیا رہا ہے تو ریبا کی بنیادی معنی کیسا ہے بڑھنا زیادہ ہونا ریبا سے ہم کو منع فرما گیا کہ ریبا جو ہے نا وہ شیطان کا خفت ہے سورہ بگرہ کا 275 آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شیطان کا خفت سوارت ہے شیطان ہی خفت ہے یہ یہاں پہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ سوت کھاتے ہیں آہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے لفظ عربی میں یا کلونہ لکھا ہوا یعنی کھانا جی تو بریکٹ میں قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس سے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا یہ اس لیے ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ بہی بھی بہی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے بہ بھی بہ بھی سود کی طرح ہوتی ہے حالانکہ اس نے بہ کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کرا رہی ہے اب دونوں ترجمہ بالکل ملتے ہی نہیں ہی آپس میں جی یہاں ہے کہ سود کو کھانا جی مناہ فرمایا ہے کہ جو سود کو کھائے گا مطلب ریبہ کو کھائے گا جی تو سب سے پہلے ہم الفاظ لیتے ہیں یا کلونہ یعنی جو کھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جو لفظ ہے یا کلونہ یہ لفظ ہے ایمپرفیکٹ یعنی کنٹینیوز انسان جو ہے نا یا جو کھانا ہے وہ روٹی چاوال دال کوشت کی بات نہیں ہو رہی یا اور یہ ریبہ کو کھانے کی بات ہوتی ہے ریبہ کو تو ریبہ کو کھانا مطلب یہ کھانے کو جو ہے نا یہ ذہن کی غزہ بولتے ہیں آپ کنٹینیوز ذہن میں غزہ ڈالتے ہیں اور خیالی پلاو بناتے ہیں اس کا مفہوم کیا چیز ہے یہاں کہ ذہن کی غزہ انگلیس میں اس کو میں لکھتا ہوں فوٹ فور تھوٹ اکلو کلو یہ جو لفظ ہے نا یہ مکائل سے آیا ہے مکائل مکائل وہ فرشتہ ہے جو انسان کو اکل دیتا ہے جو شیطان کو بھگاتا ہے شیطان زہین سے شیطان کو نکالتا ہے ایک اکل جو لفظ ہے وہ این سے یہ الگ لفظ ہے یہ الیف سے، الیف کاف لام تو انسان کو یا کلو کے مطلب ہے کہ کنٹینیوز اس کو غزہ ملتے رہتی ہے کنٹینیوز اس کو غزہ میں رہتا ہے وہے میں رہتا ہے مسنوی بناوٹی طور پر وہ سوچنا شروع کرتا ہے یعنی اصل چیز حقیقت چیز سے وہ دور رہتا ہے تو کیا بتایا کہ یہ لوگ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے مطلب آپ کو یہ مستقم ثابت قدم رہنے پائیں گے یہ ذہنی طور پر کمزور رہیں گے یہ کبھی اپنے آپ کو قائم نہیں کر رہیں گے کیوں کہ ان کے اندر شیطان کا خب سوار ہے شیطان کی صفت کیا ہے وہ کافر ہے حقیقت سے دور وہ تقبور کرتا ہے ضرور رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ان میں رہے گی جو ریبا کے اندر اس مفہوم میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کا خب سوار ہوتا ہے جنہوں پر وہ ریبا کو بتایا کہ ریبا یہ چیز ہے ریبا کے لغت کی معنی کیا ہے کسی چیز کو بڑھانا چڑھانا یعنی کس طرح بڑھانا ہے حقیقت کوکوکولا کی مقدار کم ہے مگر آرٹیفیشل گروت جس کو میں بولتا ہوں انگلیش میں ریبا کو جو آرٹیفیشل گروت ہے جو مقدار ہے اس سے زیادہ بتانا کسی بھی چیز کو اس کے میار سے زیادہ پیش کرنا ہاں اصل سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے اس کے اوقات کے باہر ہم سوچ رہے ہیں خیالی پلاو بنا رہے ہیں اور وہ خیالی پلاو کے اوپر ہم لوگوں کو بول رہے ہیں ایسا ہوگا یہ ہوگا بینک سے لون لے رہے ہیں بینک کا ایک 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 زیادہ کیا ہے مگر یہاں کیسا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز آپ پلاننگ کرو آپ کو آپ کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے اگر حقیقت معلوم نہیں حقیقت سے آپ دور ہو تو وہ آپ آپ کو شیطان آپ کی ذہن کو چھو لیا ہے اور آپ جب شیطان کے قبضے میں آپ کا ذہن ہے تو آپ کبھی اپنے آپ کو قائم نہیں کر سکو کھڑے نہیں ہو پاؤ گے کبھی بھی آپ کھڑے نہیں ہو پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے دوسری آیت کا مطلب ہے کہ وہ کبھی قائم نہیں ہو پائیں گے ثابت قدم نہیں ہو پائیں گے جیسا کہ ان کے اوپر شیطان کا خبت سوار ہے تو وہ شیطان ان کو اپنی جال میں الجھا کے رکھے گا ہمیشہ وہ ہمیشہ اپنے تقبور میں غرور میں کفر میں مبتلا ہوگی ان کو ایسا لگے گا کہ ریبہ جو ہے وہ تبادل خیال ہے وہ جو خیالی پلاؤ پڑا رہے ہیں یہاں جو لفظ بیو جو لفظ ہے بیو بیو کے مطلب یہاں ٹرانسلیٹر والوں نے کیا لیا ہے البیو کے مطلب بزنس تجارت باز نے تو ایسے بیو ہی لکھتی ہے جان چھڑا دی ہے لیکن یہ ہے کہ تجارت لکھا ہے تجارت لفظ ہے تو ایکچولی اس کا مطلب تجارت نہیں اس کا مطلب ہے تبادل خیال آپ بائیس بٹا چالیس میں دیکھیں گے البیو کو ٹرانسلیٹر لوگوں نے گرجہ گھر چرچ ٹرانسلیٹ کیا ہے بائیس بٹا چالیس میں بائیس بٹا چالیس میں بائیس بٹا چالیس میں ایک معنی بھی یہ ہے کہ جہاں آہد لیتے ہیں جہاں بیعت ہاتھ پہ بیعت کرنا جی بیعت لی بلکل جی وہ یہ لفظ ہے بائیو اس سے نکلا تو بائیو کے مطلب بزنیس تجارت نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں یعنی اس طرح کے ٹرانسلیٹر لوگوں نے ٹرانسلیٹر کیا کہ بھائی ریبا جو ہے وہ بزنیس ہے بزنیس نہیں تجارت نہیں ہے مگر وہ جو آیت جو آپ نے سمجھانا چاہ رہی ہے کہ بھائی یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو خیالی پلاؤ کر رہے ہیں وہ تبادلہ خیال ہے مگر بو چھوڑ کے جو نکلی ہے نکلی کے اوپر زیادہ دھیان دیرہے ہیں اصل ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ نے حرام کیا ہے یہ اہلِ اقل چینل ہے جو مشتمل ہے جاہلوں پر پلس چیٹرز صرف جاہل نہیں چیٹر بھی قرآن کی اصل کو بگاڑنے والے کہیں قرآن کا پیغام اپنے اصل معنی میں سامنے نہ آ جائے سامنے رہ نہ جائے پہلے بارہ تیرہ سو سال سے ایک دوسرے انداز سے بگاڑا گیا قرآن کو روایات کی بیس پر روایات کی بیڑییں پہنا کر اب ٹرینڈ چینج کر دیا گیا ہے اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے قرآن کے الفاظ میں قرآن کے الفاظ کو ہی بگاڑنا شروع کر دیا ہے قرآن کے الفاظ کو ہی بگاڑنا شروع کر دیا ہے اب اس کی ضرورتی نہیں ہے روایات کی ضرورتی نہیں ہے الفاظ ہی بگاڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں ایجنٹ لانچ کیے گئے ہیں اہلِ سہون کی طرف سے سینکڑوں یہ گندے انڈے یہود کے پالتو اب آتے ہیں اصل پر یہ موصف ریبا کی بیعت کر رہے ہیں ریبا یوزری ریبا پر بات کر رہے ہیں اور ریبا کے اصل آیت کی اصل آیت ہے وہ اس چیٹر نے رکھی نہیں وہ اس نے رکھی نہیں ریبا کے لغوی مالا پر بیعت کر کے دوسری آیت میں الجانے شروع کر دیا جہاں سے ریبا کی وضاعت نہیں مل رہی بلکہ اس آیت میں سودھ خور کی ذہنیت ذہنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے وہاں پر وہاں سودھ کی دیفنیشن بیار نہیں ہو رہی ہے سودھ خور کی ذہنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر جو اس نے رکھی ہے جبکہ سودھ کی اصل آیت جو ہے وہ 2 آیت یہ ہیں اصل آیت یہاں ریبا کے معنی کلیر کیے گئے ہیں ان آیت میں ریبا کے معنی کلیر کیے گئے ہیں اب آیت سنیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو ریبا باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہوتو انکن تم مومنین اگر تم مومن ہوتو پھر اگلی آیت میں اگلی آیت میں چند الفاظ چھوڑ کر اگر تم ریبا سے باز آگئے ہیں اگر تم نے توبہ کر لی باز آگے ریبا سے تو پھر تمہارا راسل مال تمہارا اصل مال تمہارا کس چیز کی ریبا کی بات ہو رہی ہے مال کی ریبا کی بات ہو رہی ہے فلاکم رو سے اموالکم تو تمہارا راسل مال تمہارا اصل کیپٹل جو ہے وہ تمہیں ملے گا کیپٹل سم باقرہ کی ٹو سیونٹی ایٹ اور ٹو سیونٹی نائن دیکھا کہ ریبا کے لغوی معنی جو ہیں جو اس میں بیان کی ہیں وہ ٹھیک بیان کی ہیں ربا یربو ربا ان کسی چیز کا بڑھنا زیادہ ہونا پھولنا بھلنا پھولنا یہ اس کے لغوی معنی یہ تھے لغوی معنی ان دو آیات نے بتا دیئے کہ یہاں کس چیز کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے یعنی ربا کے مانے صرف بڑھنا ہے لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ کس چیز کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے مال کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے جہاں اب کلیر کیا جارہا ہے وہ آیت لے کر نہیں آیا ہے ہے اس پر بحیس ہی نہیں کی اس میں مال کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے اگر آپ نے آپ نے ریپینٹ کر لیا باز آگئے توبہ کر لی تو پھر سوت کھانے سے باز آگئے تو پھر پھر کیا ہوگا تم اپنا مال تمہارا راست مال جو ہے وہ تم رکھو گے تمہیں ملے گا صرف ربا تو بڑھ جانے کے معنی میں ہے یہ جو اس نے اس نے بہکا آیا رہا ہے پبلک کو ربا تو ہم بھی کہتے ہیں ربا تو اسے بڑھ جانے کے معنی میں ہے جیسے ایک دوسری آیت رکھتے ہیں دیکھیں آپ تم آپ اس کے معاملات میں اپنی قسموں کو مکر فریب کا ذریعہ بناتے ہو قرآن کہتا ہے کہ تم آپ اس میں تم آپ اس کے معاملات میں اپنی قسموں کو مکر فریب کا ذریعہ بناتے ہو ان تکونو امتن ہی اربا میں امتن سولہ کی بانویں تاکہ ایک گروہ دوسری گروہ سے بڑھ جائے اربا بڑھ جانا وہی لفظ آگیا ہے بڑھ جائے یہاں لفظ اربا وہی بڑھ جانے کے معنی میں ہے لیکن یہاں گروہ جتھا بڑھ جانے کی بات ہو رہی ہے اور وہاں ٹو آور ٹو سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن میں مال بڑھ جانے کی بات ہو رہی ہے آئی سمجھ میں مال بڑھ جانے کی بات ہو رہی ہے لیکن اس چیٹر شخص نے اس آیت کو کلیر نہیں کیا اور غیر ضروری بات ہمیں الجھا کر قرآن کے اصل قانون سے پھیدنے کی کوشش کی یہ اہلِ جہل کا پیش ہوا میرے زبان تلخ ہوئی آتی لیکن کیا کروں میں ان لوگوں نے تنک کر رکھا ہے اتنے سارے نکل پڑے ہیں یہ ایجنٹ ہر تھوڑے دن بعد دیکھتے ہیں کہ ایک اور نکل کر آ جاتا ہے لوگوں ہوشیار ان تمام نام نحاد سکولر سے بچنے کی ضرورت ہے جو بھی دونوں پر سکولر ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اصل ٹاپک پر قائم نہیں رہتا اصل ٹاپک کو زیر موضوع لاتا نہیں ہے اصولوں پر بات نہیں کرتا اصل اصول کیا ہے یہ سمجھنی جائے آپ کسی عبارت کے سمجھنے کا سب سے پہلا ذریعہ اس کے لغوی معنی ہے چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو عربی ہو فارسی ہو انگریزی ہو کوئی کوئی بھی زبان ہو سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کے عبارت کے لغوی معنی کیا ہے اس کے بعد پھر پھر لغوی معنی کو کانٹیکش میں فٹ ہونا وہ اس لغوی معنی کو کانٹیکش میں فٹ کرنا سب سے لغوی معنی آگر خجور ہوگی تو وہ اپنے کانٹیکش میں آکر معنی کیلئے کرے گی اور اگر تاریخ ہوگی تو اپنے کانٹیکسٹ میں آگر مانا کلیر کرے گی لہذا کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو کلیر کرنا پھر وہ کانٹیکسٹل میننگ وہ کانٹیکسٹل میننگ بھی اگر مسننف یا قائل کے دوسرے اقوال سے ٹکراتے ہوں یہ ایک اور سوری بات سمجھ دیجئے ٹکراتے ہوں ٹکر آ رہے ہوں تو پھر اس میں تطبیق کی جاتی ہے یہ بھی حصول قانون اس میں تطبیق کی جاتی ہے اس میں لائکننگ پیدا کی جاتی ہے اس فراڈ آدمی نے کیا 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 ہے یہ کہ ورڈ کے لغوی معنی بیان کر کے سود کے لغوی معنی بیان کر کے اصل آیت کے کانٹیکسٹ میں رکھا ہی نہیں اس کو جہاں وہ کلیر ہونا تھا کہ یہاں کس چیز کے سود کی بات ہو رہی ہے کس چیز کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہاں لے کر نہیں آیا وہ یہ چیٹنگ کیس نے ہشار رہی ہے کہ یہ قرآن کے دیگر آیت میں بھی موشہ کافیہ کر رہا ہے یہ یہی شخص کر رہا ہے اس سے بچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت لوگ ہیں ڈاکٹر شہاب عالم ہے ڈاکٹر محمد اقبال پیغام حق والد چینل والے الموسیز اور بہت سے بہت سے سیکڑوں ہیں جناب آپ اصول اگر آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ پھر آپ مار نہیں کھائیں گے چلیے والسلام